یہاں پر یہ گاڑی ریڈی ہے ان کے ساتھ میں نے اتفاق کر دیا ٹھیک ہے ٹو ہنڈرڈ ریال میں اور آنے جانے کا ٹوٹل جو یہ بھائی صاحب مانگ رہے ہیں چار سو بیس ریال ما شاءاللہ یہاں پر تبوک کا جو یا تین ہے اتنا زبردر صاف ہے ما شاءاللہ تبارک الرحمہ نے دیکھو بھائی کیونکہ یہاں پر تبوک کا اپنا تین ہے نا اور یہ دیکھو یہ بلکل کچھا تین ہے پہلی بار یہ کچھا تین دیکھ رہا ہوں یہ مدینہ مناورہ پہنچ سے پہنچ سے نا ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے آج کیونٹیو میں ہم لوگ جا رہے ہیں جی ویزا ایکسٹینڈ کرنے کے لئے بچوں کے جو ویزا ہے وہ ایکسٹینڈ کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو ہم کل مدینہ مناورہ سے نکلیتے ہیں تقریباً چھے بجے اور رات کو یہ ہاں پر پہنچ کے یمبو نے ہم نے اسٹیک کیا تھا اپنے گاڑی پہ آئے تھا ہمارے پسپورٹ میں جو ٹیم ہے وہ تقریباً تین مہینے کا نہیں ہے اس سے کم ہے تو جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں تین مہینے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے مدینہ مناورہ سے لے کے حقل تک اپنے سفر کا ایکسپیرین آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ کرتے ہیں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور حقل کے لئے یہاں سے دو گھنٹے چاریس منٹ کا سفر ہے ابھی بارہ بچ گیا ہے بھائی بچوں نے ابھی تک نشتہ نہیں کیا ہے ابھی بچوں کے لئے یہاں پر نشتہ ہم ڈون رہے ہیں بھائی اب بھائی حلیزہ کیا کھانا ہے خربوزہ کھانا ہے اس کو خربوزہ کھانا ہے نشتے میں ماشاءاللہ یہاں پر تبوک کا جو یہاں تین ہے اتنا زبردست صاف ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمان کیونکہ یہاں پر تبوک کا اپنا تین ہے اور یہ دیکھو یہ بلکل کچھا تین ہے پہلی بار یہ کچھا تین دیکھ رہا ہوں یہ مدینہ مناورہ پہنچ سے پہنچ سے ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو یہ ہمارا پشتون بھائی کام کر رہا ہے آج جگولہ سنگا چل دے خیریت دے چلو بھائی حساب کر لو الحمدللہ تقریباً ہم نے سو کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں پر پہنچ گیا ابھی حقر کے لئے تقریباً کوئی ون ہنڈڈ کلومیٹر باقی ہے بھائی یہاں پر کافی خوبصورت ویو ہے ماشاءاللہ یہ جو پہاڑے ہیں نا نیوم کے یہاں سے میرا خیال میں یہاں سے یہ نیوم سیٹی ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور یہ نیوم سیٹی کے آس پاس جو پہاڑے ہیں نا یاد بہت ہی خوبصورت خوبصورت پہاڑے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پہاڑ یہاں سے جی نیوم کے جو علاقہ ایریا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہ جو پہاڑے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت خوبصورت پہاڑے ہیں بھائی ایسے لگتا ہے جیسے سمندر یا دریا کے اندر جو پتھر ہوتے ہیں نا اسی ٹائپ کے پتھریں الحمدللہ جی پہنچ گیا حقل میں وہ سامنے سمندر کا بہت ہی خوبصورت ویو ہے یار تھکاوت اپنی جگہ پہ لیکن یہاں پر جب پہنچ جاتے ہیں نا اور یہ سمندر کا جو ویو ہے ساتھ میں یہ پہاڑے ہیں بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے اب یہاں پر یہ گاڑی ریڈی ہے ان کے ساتھ میں نے اتفاق کر دیا ٹھیک ہے ٹو ہنڈرڈ ریال میں اور آنے جانے کا ٹوٹل جو یہ بھائی سب مانگ رہے ہیں چار سو بیس سیار تو ابھی یہ بچوں کو لے کے جائے گا وہاں با علیزہ ابھی انکل کے ساتھ جانا ہے ٹھیک ہے ماہر بشائر جانا ہے اکیلہ انکل کے ساتھ ٹھیک ہے تو الحمدللہ ابھی ہم پہنچ گئے حقل یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ویزا نہیں ہے بچوں کو وہی سے عوین کر کے پھر اس کو اوٹ پاس بنا دیتے ہیں تو انشاءاللہ سے آج سا ہمانا بزور بلہ یا سا چلو بھئی بچوں کو لے کے جا رہے ہیں یہ الحمدللہ اور ابھی اردن کا نمبر پلیٹ لگا ہوا ہے تو تو دیکھتے ہیں بچے کتنے دیر تک واپس آ جاتے ہیں یہ ہاں پر جو ہے نا یہ اردن کا بورڈر ہے یہ ہاں پر یہ ہاں سے بچی چل گیا وہاں پر جا کے اردن بورڈر کرس کر کے پھر واپس آئیں گے اور وہ سامنے جو گھر نظر آ رہے ہیں وہاں پر دیکھو گھر بنے ہوئے یہ میسر ہے اس سائٹ میں میرے خیال میں فلسطین ہے اور اب یہ ہاں پر جی تھنڈے تھنڈے ہوایے چل رہی ہیں اور کافی خوبصورت ویو ہے ما شاءاللہ یہ میٹھا نہیں ہوتا نمک والا پانی ہوتا ہے جو سمندل کا مانی ہے یہ نمک والا بچوں کو یہاں سے جاتے ہوئے یہ تقریباً کوئی تھرٹی منٹ ہوا ہے ہم کل نکلے تھے تقریباً چھے بجے مدینہ منورہ سے اپنے گاڑی پر نکلے تھے تو یہاں پر پہنچے تھے تبوک میں ہم نے پہنچے تھے تقریباً راب کو ایک بجے ایک بجے وہاں تبوک میں ہم نے رسٹ کیا صبح تقریباً ہم نے تبوک سے نکلے تھے گیارہ بجے اور یہاں پر ابھی ہم نے دو بجے پہنچا ہے دو بجے پہنچ کے بچوں کو ہم نے بیچ دیا وہاں پر ابھی میں نے تقریباً 30 منٹ بعد بچوں کو جانے کے بعد کال کیا وہ بتا رہے تھے کہ اب بس ہم ہم بس ہم ابھی آنے والے ہیں کیونکہ ابھی رش نہیں ہے یہاں پر جمعہ اور جمعرات کے دن اور ہفتے کے دن تین دن بہت زیادہ رش ہوتی ہے اگر آپ کو یہاں سے بورڈر کاس کرنے کے لئے گاڑی کے ضرورت ہونا وہ گاڑیا یہاں پر مل جاتی ہے یہ دیکھو یہاں پر بہت سارے گاڑیاں ایک اکھڑے ہیں بھائی اسی مہاتہ میں ما شاءاللہ پہنچ گیا بچے بچے پہنچ گیا ما شاءاللہ ما شاءاللہ ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان سے دوبارہ پہنچ گیا بچے ماہر السلام علیکم علیہ یہ بھی آگیا علیہ ما شاءاللہ کنی گیا تھا پاکستان گیا تھا پاکستان گیا تھا چلو بھائی بچے انہوں نے ویزے اسٹمپ کر کے آگیا ابھی چیک کرتے ہیں آفشیر میں تھوڑا سا تو آفشیر میں چیک کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ملے گا بھائی مشلی تازہ ہاں یمبو میں آئیے تبوگ میں آکے نہ جب یہاں کب مشلی نہ کھائے تو پھر یہ آنک پہ آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے بھائی یہ بھائی کے پاس ہے یہ مفیل کل تازہ تلازہ مشلی ہے 45 ریال کے کلو ہے کون سا ہے یہ سو سو اور یہ والا سب سن سب سب این کی ریٹ ہے بھائی کے پاس بہت بڑیہ ہے بھائی یہ کون سا ہے بھائی حریت حریت ہے بھائی کی کلو کتنے گئے تلاتین تلاتین اور یہ والا یہ بھائیت ہے بھائیت کی کیا ریٹ ہے سو سو تلاتین یہ بھائیت ہے اور یہ ہم پر یہ ٹراؤٹ ہے عربی ٹراؤٹ مجلی نہیں ہے عربی عربی یہ بھائیت ہے خمسہ دلاتین ڈالیاں خمسہ دلاتین اور یہ بھائیت ہے اسی ریال کے کلو ہے ماشاہا اور یہ والا چھاہاں تلاتین یہ بھائیت ہے اور اس میں یہ لانوالا بھی ہے یہ اس کے لئے ایک پیلو بتا رہے ہیں اور یہ ہم پر یہ پورٹی ماشااللہ یہ آگیا جی ہمارا کیا نام ہے اس مجلنگا بھائی گویا 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 ماشااللہ ماشااللہ یہ آن پر کاخی خوبصورت ماحول ہے بھائی وہ سامنے سمندر اور سمندر کے پساتی یہاں پر پارک بھائیت ہے الحمدللہ یہ سامنے اس طرح کا ویو ہے یہاں پر حقر کے بچیاں نیہانے میں مصروف ہے اور یہاں پر ہمارا جو ہے بھائی سمک آگیا ماہر علیزہ بھائی اپنے شوایع ہی کھا رہے ہیں وہ انہیں بھائی کانٹے زیادہ ہیں ابو ہم نہیں کھا سکتے بہار دیشی بھائی نے کافی زبردست بنایا ہے بلکل فریش مچھلی ہے بھائی یہ دیکھو ماشاءاللہ تبارک اللہ اور اس کے اوپر تھوڑا سے یہ چیز جب ڈالتے ہیں لیمبو ماشاءاللہ تو پھر اس کا جو ذائقہ ہے بڑیہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ آسر کے نماز بھی ہو رہی ہے بہت زبردست بنوائی بہت ہی بڑیہ اللہ ابھی مدینہ مناورک کے لئے ابھی اپنا سفر کا آغاز کر دیا ابھی ہم پہنچ گئے جی تبوک میں پہنچ تبوک یہ ہاں پر ابھی ہو گیا جی معارب کی نماز کا ٹائم اور معارب کی نماز ابھی ہم تبوک میں پڑھیں گے اور امید ہے کہ ہم رات دو بجے تک انشاءاللہ مدینہ مناورک پہنچ جائیں گے الحمدللہ دوستو ہم پہنچ گئے شہر مدینہ مناورک ہم وہاں سے نکلے تھے تقریبا اسر کی نماز پڑھ پانچ بجے وہاں سے نکلے تھے حقل سے اور تقریبا رات کے تین بجے ہم مدینہ مناورک پہنچ رہے ابھی آپ لوگ ایک سوال پوچھنے شروع کر دیں گے بھائی آپ کے ویزے میں کتنے ٹائم تھے دیکھو اگر آپ کے ویزا ویلٹ ہے نا تو آپ بورڈر کارس کر کے انٹری کرتے تو آپ کو تین مہینے مل جاتے ٹھیک آپ کے ویزے میں ایک مہینے ہو دس دن ہو آپ کا ویزا ایک سپائر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ بورڈر کارس کرتے واپس آتے اگر ایک دن بھی واقعی ہو تین مہینے مل جائے گا تو امید کرتا ہوں آج کے ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہمارے خاتھ ہوگی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ